اس کے بعد پیٹرول پمپ اٹھا دیا گیا ہیلو بھائی لو کیسے ہو سب لوگ امید سارے اچھے ہی ہوں گے ہونے بھی چاہیے اگر نہیں ہو تو جلدی سے ہو جاؤ آج میں دکھانے والا ہوں آپ لوگوں کو اپنے گھر کے سامنے کیسا سین اور کتنا اچھا اور کتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے وہ دکھانے جا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو لیٹس گو یہ ہمارے سامنے پار سیری جہاں بہت پہلے پیٹرول پمپ ہوا کرتا تھا میں زوم کر دکھاؤں گا آپ لوگوں کو پیٹرول پمپ کہاں پہ ہوتا تھا یہاں پہ پیٹرول پمپ ہوتا تھا یہ یہاں پہ جو شیٹ دیکھا ہی دے رہا ہے آپ کو یہ اس کے اوپر وائٹ سی ٹینکی یہاں پیٹرول پمپ ہوتا تھا سیری کا پہلے اس کے بعد پیٹرول پمپ اٹھا دیا گیا ہے پھوروے لین وہاں سے بنی ہے تو اسی وجہ سے اسی کارن پیٹرول پمپ کو بھی اٹھا دیا گا وہاں سے ابھی دیکھ پا رہا ہے آپ لوگ گاڑیاں چل رہی ہیں پار سے ٹرک چھوٹی گاڑیاں بڑی آج ٹرافک اگڑ욱master بت بھی کلیر ہے گاڑیاں چل رہی ہیں سامنے دکھائی دے رہا ہو آپ کو نیچے چنایب یہ چنایب تھوڑا ہی نزدیک تھوڑا ہی دور ہے یہاں سے نیچے اگر انسان چل کے جائے تو 5-7 منٹ کا راستہ ہے یہاں سے نیچے وہاں تک میں آپ لوگ کو join کر کے دکھاتا ہوں یہ آپ لوگ �یچے سامنے دکھائی دے رہا ہے چنایب یہ چنایب ہے چناب کی تھنڈی ہوا بھی یہاں پہ آتی ہے گرمی بھی کافی زیادہ ہوتی ہے لیکن چناب کی وجہ سے گرمی کافی کم ہو جاتی ہے یہ سامنے پیچھے آگیا یہ سامنے پالی پاڑی آگی ٹنگر یہ سامنے پالی پاڑی آگی سنبڑ اور اس کے پیچھے آگیا یہ گھول سنگلدان سنوارا ایریا یہ آگیا ہمارا کنگا کنگا ہے یہ سامنے اور بجوری وغیرہ یہ اس طرف میں یہ ہمارے گھر کے اس طرف میں جو ہے زمین ہماری ہے یہ دیکھ رہے ہو کیلے کا درخت کیلے بھی بنتے ہیں اس پر بہت بڑے بڑے کیلے لگتے ہیں تو ابھی سیزن تو آئی رہا ہے کیلوں کا ختم بھی ہو گیا ہے تو اس طرف میں یہ ہماری زمین ہے یہاں پہ اور یہ مکان تو پار جو سامنے دکھائی دے رہا ہے آپ کو ڈکڈول کا ایریا ابھی کال آگئی ہے ایک ویڈیو کال کر رہا ہے بندہ مصطفہ ہاں یہاں موسم خراب ہے آج یہاں دیکھو دھوپ کشمیر میں دیکھ پا رہے ہو آپ لوگ لائیو دیکھ پا رہے ہو آپ لوگ دھوپ ہے وہاں پہ یہاں پہ دھوپ نہیں ہے یہاں پہ موسم کچھ خراب سا یہ دیکھ رہے ہو آپ لوگ ہاں یہاں موسم خراب ہے آج یہاں دیکھو دھوپ کشمیر میں دیکھ پا رہا ہے آپ لوگ لائیو دیکھ پا رہا ہے آپ لوگ دھوپ ہے وہاں پہ یہاں پہ دھوپ نہیں ہے یہاں پہ موسم کچھ خراب سا یہ دیکھ رہے ہو آپ لوگ تو بھائیو اس طرح کا سین ہے میرے گھر کے سامنے پار کافی اچھی پاڑیاں ہیں دور دراز علاقوں میں لوگ رہتے ہیں اوپر بھی کافی دور روگ رہتے ہیں وہ دیکھ پا رہا ہے آپ لوگ اس علاقے میں روگ رہتے ہیں یہاں پہ یہاں سے اوپر بھی رہتے ہیں کچھ لوگ یہ رہی ہوگی آپ لوگوں کو وہاں پہ بھی لوگ بچتے ہیں اور اتنا اوپر یہ دیکھو یہ گاؤں ہے یہاں پہ پیسے اور ان لوگوں کو اتنا چلنا پڑتا ہے میں دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو یہاں سے روڈ جاتا بھی ہے اب تھوڑا بھوٹ یہاں سے نکلتا یہ روڈ یہ اوپر ہو کے تو وہاں تک ہی جاتا ہے وہاں سے ادھر اس گاؤں میں اوپر اس طرف سے بھی جاتا ہے ایک روڈ یہ یہاں سے اوپر ہوتے ہوئے تو اوپر نکل جاتا ہے یہ یہ والا روڈ جو ہے اس گاؤں میں ادھر جاتا ہے یہاں سے پیچھے ہوتے ہوئے ان پہاڑیوں کے پیچھے سے بھی روڈ چڑا جاتا ہے اور جو فسو ہے وہ بھی ادھر ہے تو بایاش 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 تو بھائی آج کا vlog یہیں پہ end کرتے ہیں تو میں ابھی آگیا ہوں اندر آپ چائے پینے کا ٹائم ہو چکا ہے اب میں آگیا ہوں اندر ملتے ہیں آپ لوگوں سے next vlog میں تب تک کے لیے ویڈیو کو like کرو شیئر کرو کمنٹ کرو کھوپ جمع کے دبا کے اور بھائی کی سپورٹ کرو اسی طرح پیار برساتے رہو آپ لوگ پیار برساتے رہتے ہو ہر ہمیشہ اسی طرح سے آگے بھی برساتے رہو تب تک کے لیے ملتے ہیں next vlog میں تب تک کے لیے goodbye اللہ اللہ اللہ